مانیے گرہ منطری آخری بات کہ کل آپ نے کہا کہ آپ نے ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ چھوڑ دیا ٹرمپ کے ساتھ لنچ نہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ دینر نہیں کیا آپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے لیکن اگر دنگوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس گرہ منطری کے پد کو بھی چھوڑ دیتے تو اس دیش کے ساتھ بہت بڑا نیائے ہو جاتا کبھی بات کپل میں شراکی کی جاتی ہے جو راستے خالی کروانے کا دعویٰ کر رہے تھے کبھی چودری صاحب ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بلاتکاری ہیں تمہارے گھروں میں بھوز جائیں گے ایک تھاکر صاحب ہیں انہوں نے تو شوٹنگ کے آرڈر بھی جاری کر دیئے تھے کہ وہ منطری کا موں سے نکلا وہاں کادیش ہوتا ہے ایک صاحب اور ہیں جو پندرہ کروڑ کا دم بھر رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے پندرہ کروڑ اور پچاسی کروڑ کر رہے تھے اور ایک صاحب ہیں جو کئی سال سے جن کا ویڈیو چلتا ہے اور وہ پندرہ منٹ کی دھمکی دیتے ہیں وہ چاہے گولی چلانے والے تھاکر صاحب ہوں چاہے راستہ خالی کرانے والے مشراجی ہوں اور چاہے وہ پندرہ کروڑ والے پٹھان صاحب ہوں یا پندرہ منٹ والے چھوٹے بھائی جان ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماننیے اپسا بھاد دیکھ گی یہ سب کچھ بھی نہیں ہیں یہ کھلونے ہیں اور ماننیے گرہ منٹری جی جتنی چاوی آپ ان کھلونوں میں بھرتے ہو یہ اتنی دور تک جاتے ہیں ان کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے اے رہورے ملکو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں تقسیم کے اندھے توفا میں لٹتے ہوئے گلشن کس کے ہیں بدوقت فضائیں کس کی ہیں برباد نشے من کس کے ہیں کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی سنا اے رہورے ملکو قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا میں چاہتا ہوں جب ماننیے گرہ منٹری جی جواب دیں اپنا تو ساہر لدھانوی کے اس سوال کا جواب دی شریف جعوید علی خان ماننیے اوپ سواد دیکھ جی ایک بہت ہی گمبیر اور مہتپور مددے پر صدن بحث کر رہا ہے کل لوک سواد ہمیں بڑی وشترت چرچہ اور اس پر ماننیے گرہ منٹری جی کا جواب بھی ہم لوگوں کے سامنے ہے بہت سے سوال ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں ایک سوال ساہر لدھانوی نے پوچھا تھا آج سے کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے ایکزیک تاریخ تو مجھے نہیں پتا ہے میں اس سوال کے بارے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاہد ساہر صاحب نے وہ سوال آج کی سرکار سے اور آج کے گرہ منٹری جی سے پوچھا تھا جو پچاس ساٹھ سال کے بعد بھی آج پر سانگک ہے اے رہورِ ملکوں قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ جلتے ہوئے گھر کس کے ہیں یہ کٹتے ہوئے تن کس کے ہیں تقسیم کے اندھے توفہ میں لٹتے ہوئے گلشن کس کے ہیں بدوقت فضائیں کس کی ہیں برباد نشے من کس کے ہیں کچھ ہم بھی سنیں ہم کو بھی سنا اے رہورِ ملکوں قوم بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا میں چاہتا ہوں جب ماننی گرہ منٹری جی جواب دیں اپنا تو ساہر لدھانوی کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا چاہیے آج بھی پرسانگک ہے میں نے کہا آج بھی پرسانگک ہے چلیے چیئر کو آج کے حالات کیا ہیں آج کے حالات کیا ہیں اس پکس سے کچھ اور کہا جاتا ہے ہماری طرف سے کچھ کہا جاتا ہے ادھر سے کچھ کہا جاتا ہے ماننی اوب سواد دیکھ جی میں دیش کے ایک ایسے بڑے نیتا کے بیان کو یہاں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے اُدھرد کرنا چاہوں گا جن کا ایک روس پارٹی لائن پورے دیش کے اندر بڑا سممان ہے جن کی دیش کے پڑتی نشتہ پر جن کی دھرم نرپیکشتہ کے پڑتی نشتہ پر جن کی لوگتنتر کے پڑتی نشتہ پر کوئی سوالیا نشان آج کسی پکش کی طرف سے لگایا نہیں جا سکتا میں شرو منی اکالی دل کے سروے سروہ ماننیے ڈاکٹر پرکاش شنگھ بادل جی کے پرکاش شنگھ بادل جی کے ہمارے لیے سممانت ہیں میں ان کے بیان کو یہاں اُدھرد کرنا چاہتا ہوں ان حالات پر انہوں نے کیا کہا چیز پرکاش شنگھ بھی The poor are becoming poorer. However, democracy is present only at two levels. One in parliamentary elections and other is in state elections. Rest, it can't be found anywhere either. The poor are becoming poorer. 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 کرنے کا یا بحث کا نہیں ہے میں کوئی اتحاس میں نہیں جانا چاہتا اور خاص طور سے اتحاس میں جو راجنیت کلاب کے لیے قدم اٹھائے گئے ہیں یا جو کام کیے گئے ہیں چاہے وہ سامپردائک طریقے سے ہو یا دوسرے طریقوں سے ہو لیکن میں اتحاس کے کچھ ایسے ادھرن میرے ہاتھ میں ہیں مانیے سواپتی جی اور سمیں کم ہونے کی وجہ سے میں پڑھوں گا نہیں لیکن میں مانیے گرہ منتری جی سے کہنا چاہوں گا اور صدن سے کہنا چاہوں گا کہ ان پر ذرا غور کریں انیس سو انہتر نائنٹین سکسٹی نائن احمد آباد کا روئیٹ جسٹس جگمہن ریڈی کمیشن انیس سو ستر بھیونڈی کا روئیٹ جسٹس ڈی پی مدان کمیشن انیس سو اکتر ترشیری کننور جلے کا ہے کیرل میں وہاں کا روئیٹ جسٹس جوشپ کمیشن جمشید پور نائنٹین سیونٹی نائن کا روئیٹ جسٹس جتندر نرائن کمیشن اور کنیا کماری کا انیس سو بیاسی کا روئیٹ یوں ہندو اور کریشنز کا روئیٹ تھا اس کے اندر جسٹس وینو گوپال کمیشن ان سب کمیشن کی ریپورٹ اس کے ادھرن میرے پاس ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج دیش کے سامنے ہونے چاہیے اس سارے کے سارے کمیشنوں نے ایک خاص راجنے تک وچار ایک خاص راجنے تک پروار جو اس دیش کے اندر تواہی اور بروادی مچانا چاہتا ہے اس کی طرف نام لے کر کے اشارہ کیا ہے سب سمجھ رہے ہوں گے اور تو اور کمیشنز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب ان کی کچھ لینینسی کسی طرف تھی یا ان کا جھکاؤ کسی طرف تھا ہمارے صدن کے ایک صدس ہیں ابھی تھے یہاں چلے گئے ایم جے اکبر صاحب جمشید پور کے روئیٹ کے بعد ان کی ایک بڑی مشہور کتاب روئیٹ آفٹر روئیٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے تتکالین ایک پریوار یا سنگ یا جو بھی کہیے اس کے سرورا کا نام لے کر کے ان کی طرف انگیت کیا تھا کہ کس طریقے سے دنگوں کو سنچالت کیا جاتا ہے آخر میں سر کیونکہ سمیں کم ہے اور میں سمیں ہو گئے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہے میرا ہے ابھی تو سمیں ہے میرے پاس ہو گئے مائنس ہو گئے ہو کے ذر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کبھی بات کفل مشراقی کی جاتی ہے جو راستے خالی کروانے کا دعویٰ کر رہے تھے کبھی چودری صاحب ہیں ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بلات کاری ہیں تمہارے گھروں میں بھوز جائیں گے ایک تھاکور صاحب ہیں انہوں نے تو شوٹنگ کے آرڈر بھی جاری کر دیئے تھے کہ تو بنتری کا موں سے نکلا وہاں کادیش ہوتا ہے ایک صاحب اور ہیں جو پندھرے کروڑ کا دم بھر رہے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے پندھرے کروڑ اور پچاسی کروڑ کر رہے تھے اور ایک صاحب ہیں جو کئی سال سے جن کا ویڈیو چلتا ہے اور وہ پندھرہ منٹ کی دھمکی دیتے ہیں وہ چاہے گولی چلانے والے تھاکور صاحب ہوں چاہے راستہ خالی کرانے والے مشراجی ہوں اور چاہے وہ پندھرے کروڑ والے پٹھان صاحب ہوں یا پندھرے منٹ والے چھوٹے بھائی جان ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماننی اپسہ بھاد دیگ جی یہ سب کچھ بھی نہیں ہیں یہ کھلونے ہیں اور ماننی گرہ منٹری جی جتنی چاہی آپ ان کھلونوں میں بھرتے ہو یہ اتنی دور تک جاتے ہیں ان کا اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں ہے آخر میں میں دلی کے سبھی ہندووں سے سبھی مسلمانوں سے سبھی سکھوں سے سبھی عیسائیوں سے سبھی دھرموں کے لوگوں سے اپنے پارٹی کی طرف سے یہ اپیل کرتے ہوئے کہ دلی کے سامپردہ ایک سوہرد کو بنائے رکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا ماننی گرہ منٹری آخری بات کہ کل آپ نے کہا کہ آپ نے ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ چھوڑ دیا ٹرمپ کے ساتھ لنچ نہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ دینر نہیں کیا آپ نے اتنا کچھ چھوڑا ہے لیکن اگر دنگوں کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس گرہ منٹری کے پد کو بھی چھوڑ دیتے تو اس دیش موسیقی